بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیچن ویڈزارہ میں آپ کا ویلکم ہے آج کی جو نیو ریسپی میں لے کر آئی ہوں وہ مٹن گڑاہی کی ہے میرے پاس جہاں پہ ایکزیکلی ون اڈا ہاف کیجی آف مٹن ہے اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے پیوری بنا کر رکھی ہے ٹومیٹوز اور انینز کی ٹو ٹومیٹوز لیا ہے میں نے اور ٹو انینز لیا ہے ان کو میں نے پیوری ان کے بنا کر رکھ لیا ہے جولینز میں کٹی ہوئی ہے اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ٹو ایڈا ہاف ٹیبل سپون اور یہاں پہ جو سپائسز میں نے لیے ہیں یہ میرے پاس ثابت زیرہ ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میرے پاس وائٹ پیپر ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس بلیک پیپر ہے اور یہاں پہ ون ٹیبل سپون میرے پاس کورینڈر پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون میرے پاس ٹرمیرک ہے یعنی کہ ہلدی 1 تیبل سپون میرے پاس سالٹ ہے اور یہ میرے پاس زیرہ پاوڈر ہے 1 تیبل سپون دردری کٹی لال مرچ ہے دو یہ ٹکڑے دارچینی کے ہیں اور ہاف ٹی سپون جو میرے پاس ہے کری کا پاوڈر ہے اور دہی میں نے یہاں پہ لی ہے یہ 125 گرام آف جوگرٹ ہے جوگرٹ کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو ایسے ہی ڈالیں گے تو یہ گھٹیاں بن جائے گی ساری موٹی موٹی ایسے ہی اندر پھین رہی ہوگی تو اچھے نہیں لگے گی چلیں اور ادھر میں نے آئیل چڑھا لیا آئیل گرم ہو رہا اب اس میں مٹن ایڈ کریں گے یہ مٹن جو آپ میں آئیل میں ڈال لیں مٹن کو بھی میں 1-2 میرے پاس کروں گی جب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے اور بعد میں فردر ہم اس میں جو سپائسز اور جو مسالے ہم نے ایڈ کرنے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ میں مٹن کو تب تک کک کروں گی جب تک اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ آل دوں گی جی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے مٹن کو کھک ہوتے ہوئے ایڈ کرنے میں 1.5 میٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ آل کروں گی یہ ہمارے پاس جنجر گارلک پیسٹ اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹرائی کریں جنجر اور گارلک کا پیسٹ مٹن کے سالن میں جیزا لیں پیوری ہے یہ ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دو انینز ہیں اور دو ٹومیٹوز ہیں اور ابھی میں یہ پیوری جو ہے وہ میں مٹن کے سالن میں ایڈ کرنے لگی ہوں مٹن کے سالن میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایڈ کرنے لگی ہوں ایڈ کرنے لگی ہے 3 منٹ میں اس کو فرائی کروں گی تاکہ یہ پیاز اور تماتر کا کچھا پناہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر کے تو اس کو پانی کے داخل رکھیں تاکہ یہ مٹن گل جائے اور بس ہماری مٹن گرائی انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی تھوڑے سے ٹائم میں ہم نے جو پیاز اور تماتر کی پیوری ڈالی تھی مٹن کے سالن میں وہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اور ابھی میں اس میں جو سارے سپائسیز ہیں وہ ایڈ کروں گی اور ان کو پانچ چھے منٹ کو کرنے کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارا مٹن اچھے سے گل جائے اور سپائسیز میں نے آپ کو پہلے دکھا دیئے تھے تو دار چینی میں ڈال چکی ہوں اس میں اور جو چیز بتانا بھول گئی تھی وہ میں نے پانچ چین لانگ لیئے ان کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے کیونکہ مٹن کی سمیل کو ختم کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں مدد کرتی ہیں اور ٹیسٹ کو انہینس کرتی ہیں پانچ چین لانگ میں نے ایڈ کی ہیں اور ابھی یہ سارے سپائسیز جو ہیں یہ سارے سپائسیز میں ابھی یہ سارے سپائسیز میں ڈال دوں گی مٹن کی سالن سارے سپائسیز میں نے ایڈ کر دیئے اور ابھی میں ان کو اچھے سے مکس کر کے پانچ چین لیے پکا رہتی ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم پانی دیں گے آلماسٹ ٹو گلاس میں اس کو دے کے دیکھتی ہوں پانی اگر اس کے ساتھ یہ کوپ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر پھر بھی کچھا رہتا ہے تو پھر میں اس میں تھوڑا سا مزید پانی ایڈ کر کے اس کو پکاؤں گی جوشت ہمارا اچھے سے گل جائے ماشرہ کتھیں کتنی زبردست نقط آرہی ہے کتنی پیارا کلر آرہا ہمارے مٹن کڑاہی کا یہاں پر ہم نے مسائلے کو اچھے سے بھوننا ہے 5-10 منٹ کے لیے تاکہ ہمارے مسائلوں کا کچھا پنس ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم پانی رگائیں گے اس کو اور دلنے کے لیے رکھ دیں گے ریکھ سکتے ہیں مسائلے ہمارے بھونکے ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی پانی ابھی یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو ابھی میں نے میر کر لیا ہے یہ ڈو گلاس پانی کے میں ایڈ کروں گا ہوں اس میں اور اب میں اس کو تھکن دے کے پکاؤں گی جب تک پانی کشمی ہو جاتا اور پھر فائنل لکھ لے کے آپ لوگ کے سامنے میں مٹن کڑاہی کی ماشاءاللہ ہماری مٹن کڑاہی بھی کھل ریڈی ہو چکی ہے پانی کش ہو گیا جو ہم نے اس میں دو گلاس پانی ایڈ کیے اور ہمارا گوشت بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے اور ابھی جو ہے میں اس کا فلیم ابھی میں نے آف نہیں کیا ابھی میڈیم فلیم پہ ہی ہے یہ تاکہ یہ جل نہ جائے میں نے سلو فلیم کا لیا ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی دہی ایڈ کر دوں گی اس میں ابھی اچھے سے میں نے پھینٹ لیا دہی کو تاکہ یہ دہی پھٹے نہ اور دہی ٹھنڈا نہیں استعمال کرنا اگر آپ لوگ ٹھنڈا دہی استعمال کریں گے تو جیسے ہی آپ سالن میں دہی ڈالیں گے وہ پھٹ جائے گا اور بہت بڑا لگے گا اچھا نہیں لگے گا سالن میں اور ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بس ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی یہ جولینز میں کٹی ہوئی جو میرے پاس ادھرک ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو اینڈ پہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سمیل بہت ہی زیادہ امیزنگ آتی ہے اور اس کو اینڈ پہ ڈالنے ہی بہتر ہے اور یہ میرے پاس جو باریک کٹاو پیاز اور ہرا دھنیا ہے یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اور فلیم میں آف کر دوں گی یہاں پہ اور اس میں چمچ ہلا کے اس کو میں اتار دوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری مٹن کرائی بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے آپ لوگ کو امید ہے یہ ریسپی پسند بلکل سیمپل گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائی گئی ہے کوئی اس میں بزار کا پیکٹ کا مسالہ یوز نہیں کیا گیا گھر کے ہی مسالے جو ہوتے ہیں وہ ہی میں نے استعمال کیے ہیں اور یہ مٹن کرائی میں نے تیار کی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یہ مٹن کرائی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اسی گریوی میں تھوڑی گریوی رکھنا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے اتنی گریوی رکھی آپ اس کو تین چار منٹ کر کے اس کو خوشک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نان کے ساتھ کھانی ہے تو ہمارے لیے یہ اتنی گریوی ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو سرب کر کے دکھاتی ہوں جی تو یہ ہے ہماری مٹن کرائی کا فائنل لک بہت زیادہ امیزنگ اور یمی لگ رہی ہے اور آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹ تک دیکھئے گا اور میرے چینل کچن ویڈزارہ کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ